کہ آپ مر جاتے ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ واقعی ہے اور اسلام سچا مذہب ہے اس وقت آپ کیسا محسوس کریں گے مجھے لگتا ہے کہ میں اس دن اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کہنے سے نہیں ہچکچاؤں گا اگر اس نے مجھے جلانا ہے تو وہ جلا دے میرا مطلب کوئی بات نہیں کونسی چیز ہو تو آپ ایمان لے آئیں گے یہ آسان نہیں ہے اگر کوئی چیز آسمان سے نازل ہو یا اور کچھ ایسا ہو کہ میں تب بھی اس پر سوال کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا یہ ایسا ہی ہے کہ اگر میں کہوں اگر یہاں بجلی گرتی ہے تو میں خدا پر ایمان لے آؤں گا تو میں اپنی ہی بات کی مخالفت کر رہا ہوں گا اگلے پانچ منٹ میں ایمان لانے کے لیے آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے پانچ منٹ میں میرے سامنے ایک شہاب ساقب یا اس جیسی کوئی چیز گرنی چاہیے میرا مطلب ہے ایک لمحے کے لیے کچھ ہونا چاہیے آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں میرا عقیدہ میں سوال کر رہا ہوں باقی سب کی طرح میں بھی سوال کر رہا ہوں میرا مطلب ہے جب ہم مریں گے تو کیا ہوگا ہم کہاں جائیں گے کیا ہم ختم ہو جائیں گے مجھے ان معاملات میں شکوک و شبہات ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے ہے نا میرا خیال ایسا ہی ہے تو پھر کیا ہم آپ کو ایک ڈیسٹ کہہ سکتے ہیں شاید میرے خیال میں ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہونا چاہیے آپ کا نام کیا ہے بستامی بستامی کا اپنا بستامی مذہب ہونا چاہیے جھون کا مذہب جھون ہونا چاہیے میں اس نظریے پر یقین رکھتا ہوں جسے اپاتھیزم کہا جاتا ہے اور اس کی درست تشریح مذہب کے بارے میں لا تعلق ہونا ہے چودہ سے بائیس سال کی عمر تک میں ایک بہت ہی متقی شخص تھا میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا میں نے حال ہی میں فوت ہونے والے پاپ کے متعلق ایک خواب دیکھا تھا جس کے بعد خوف کی وجہ سے میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی میرا خیال ہے کہ اسلام میرا قریب ترین مذہب ہے لیکن میں نے مسیحیت بودھمت اور ہندومت سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے میں ابھی الجھن میں ہوں میں ایک مسلمان ہوتا تھا لیکن اب میرا کچھ جھکاؤ اسلام کی طرف ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں سچائی کی تلاش کر رہا ہوں یوں سمجھیں جیسے میں ایک اگنوستک ہوں جو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے ہم آپ سے یہ سوال کرنے جا رہے ہیں تصور کریں کہ آپ مر جاتے ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ واقعی ہے اور اسلام سچا مذہب ہے سب کچھ بلکول ویسا ہی ہے جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے پھر اس وقت آپ کیسا محسوس کریں گے میں کیسا محسوس کروں گا اچھا میرا مطلب میں نہیں جانتا میں نے اس بارے میں پہلے کبھی سوچا نہیں میں نہیں جانتا بھائی میں کہوں گا واؤ کیا مجھے افسوس ہوگا میں یہ اپنے والدین سے بھی کہتا ہوں آپ بہت اچھے والدین ہیں میں بہت احسان فراموش بچہ ہوں لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے لگتا ہے کہ میں اس دن اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کہنے سے نہیں ہچکچاؤں گا اگر اس نے مجھے جلانا ہے تو وہ جلا دے میرا مطلب کوئی بات نہیں مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہر روز میں اس شعور کے لئے شکر ادا کرتا ہوں جو خدا نے مجھے دیا ہے میں اس سے بہت خوش ہوں کیونکہ میں اپنے راستے پر چل رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ آخر میں میں ایک بہت اچھی جگہ پر ہوں گا مجھے عجیب محسوس ہوگا میں کہوں گا کہ یہ سب چیزیں حقیقی ہیں بہت سے لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اور بہت سے وہ جو یقین نہیں رکھتے اور میں انہیں بھی دیکھنا چاہوں گا میرا مطلب کافروں کو یا اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا مجھے عجیب سا لگے گا میں ڈر جاؤں گا کہ ہم میں تکلیف ہوگی میں کاب جاؤں گا اور خوف زدہ ہو جاؤں گا کیا وہاں افسوس اور خوف ہوگا یقیناً ان تمام سالوں میں کسی موقع پر سب کچھ حقیقی تھا میں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اپنی ساری زندگی اس پر سوال کرتا رہا لیکن بہرحال اللہ معاف کرنے والا ہے اس کی کتاب میں اسی طرح لکھا ہے ٹھیک ہے کیا معافی کی توقع کرنے کے لیے آپ کو اس پر ایمان نہیں لانا چاہیے کیونکہ دنیاوی امتحان اب ختم ہو چکا ہے میرا مطلب ہے خدا کہے گا سب کچھ ختم ہو گیا ہے تم مجھ پر ایمان نہیں لائے یہ ایسا ہے کہ آپ کسی چیز پر یقین نہیں رکھتے اور آخر میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ تو حقیقت تھی مجھے بہت عجیب لگے گا مجھے یہ سوچ کر پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں نے یہ سب کیا ہوتا ٹھیک ہے پھر آئیے دوسرا سوال پوچھتے ہیں کنسی چیز ہو تو آپ ایمان لے آئیں گے کہ اللہ واقعی موجود ہے یہ آسان نہیں ہے ہم اکیسیویں صدی میں جی رہے ہیں اگر کوئی چیز آسمان سے نازل ہو یا اور کچھ ایسا ہو تو میں تب بھی اس پر سوال کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا میں جانتا ہوں کہ میں تب بھی یقین کروں گا جب مجھے اپنے اندر کچھ محسوس ہوگا لہٰذا میرا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے یہ ایسا ہی ہے کہ اگر میں کہوں اگر یہاں بجلی گرتی ہے تو میں خدا پر ایمان لے آؤں گا تو میں اپنی ہی بات کی مخالفت کر رہا ہوں گا کیونکہ آسمانی بجلی کا گرنا ایک اتفاقی عمر ہے میں ہمیشہ یہاں سے گزرتا ہوں کبھی یہاں پولیس والے ہوتے ہیں کبھی کوئی فلم کی شوٹنگ کر رہا ہوتا ہے میں کہوں گا کہ یہ ایک اتفاق ہے چاہے آپ کہیں کہ آپ ایک طرف کھڑے ہو سکتے تھے تو میرے لئے اللہ پر ایمان لانے کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے معلوم نہیں لیکن میرے ایمان لانے کے لئے کچھ بڑا واقعہ ہونا چاہیے بڑے واقعے سے میرا مطلب ہے کچھ افسانوی یا موجزہ وغیرہ کیونکہ خالق ہی تو موجزہ ظاہر کرتا ہے اگلے پانچ منٹ میں ایمان لانے کے لئے آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے پانچ منٹ میں میرے سامنے ایک شہاب ساقب یا اس جیسی کوئی چیز گرنی چاہیے میرا مطلب ہے ایک لمحے کے لئے کچھ ہونا چاہیے ہمیں عام طور پر اس کے جواب میں کچھ معروف جوابات ملتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے میں دیکھ کر ایمان لاؤں گا یہ ایمان لانا نہیں ہے میرے نقطہ نظر سے یہ تو جاننا ہے یہ اس دنیا کے مقصد وجود یعنی امتحان کے خلاف ہوگا یہاں خالق کو ذاتی طور پر دیکھنا خود ایک غیر منطقی عمر ہے کیوں؟ کیونکہ ہم ایٹمز سے بنی کائنات میں رہتے ہیں فطری طور پر ہم کہیں گے کیا خالق ایٹمز سے بنا ہوا ہے جسے ہم دیکھ سکیں ایسا خالق جو جسمانی مادے سے پاک ہے اسے دیکھنا تزاد ہے جو کی امتحان کے بھی خلاف ہے دوسری بات مثال کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ خالق سائنسی طور پر ثابت نہ ہو جائے تاہم یہ بھی ایک تزاد ہے کیوں؟ جب ہم سائنس کہتے ہیں تو اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں میرا مطلب ہے کہ سائنس کی تعریف کیا ہے خاص طور پر مادی سائنس اگر ہم کنٹرول ماہول میں کسی چیز پر تجربہ کر سکتے ہوں اگر ہم جسمانی طور پر اسے دیکھ سکتے ہوں اگر ہم اس کی جانچ کر سکتے ہوں تو ہم اسے سائنٹیفک ثبوت کہتے ہیں جس خالق پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ تو مادے کا خالق ہے اور وہ اس مادے سے پاک ہے فطری طور پر آپ آرٹ میں کسی فنکار کو تلاش نہیں کرتے آپ مصنف کو اس کتاب میں تلاش نہیں کرتے جو اس نے لکھی ہو آپ مصنف کو اس کی صفات کے ذریعے تلاش کر سکتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ میں سائنسی ثبوت کے بغیر ایمان نہیں لاتا یہ بھی ایک متضاد بیان ہے تیسرا جواب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی موجزہ ہونا چاہیے جو آپ نے بھی کہا اس سلسلے میں میرا یہ سوال ہے ممکن ہے کہ ہر چیز ہی ایک موجزہ ہو لیکن ہم اس کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں وہ موجزہ نہیں لگتی مثال کے طور پر جب آپ پانی کے ایک کترے کو دیکھتے ہیں جو کہ نتفہ ہے اس پانی کے کترے سے ایک جیتا جاکتا انسان بن جاتا ہے یا مٹی میں دفن بی ایج کے بارے میں گور کریں اس بی ایج سے بڑے بڑے درخت اگتے ہیں بی ایج اپنے آپ میں اس بہت بڑے درخت کی صلاحت رکھتا ہے جب آپ بے ذائقہ اور بے رنگ مٹی کو دیکھتے ہیں جس سے ناقابل تصور رنگ برنگ پھل نکل رہے ہیں ہم اس قسم کے موجزات دیکھنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں یہ موجزے نہیں لگتے ان تین جوابات کے علاوہ چوتھا جواب بالکل وہی ہے جو آپ نے کہا ہے وہ کیا ہے کسی چیز کو سمجھ میں آنا چاہیے صرف ایک چیز کا سمجھ میں آنا ایمان لانے کے لئے کافی نہیں ہے کیونکہ آئیے ایک محل کا تصور کریں جس کے ایک ہزار دروازے ہیں محل میں داخل ہونے کے لئے مجھے صرف کسی ایک دروازے کی چابی مل جانا کافی ہوگا فرض کریں کہ گاڑی میں ایک شخص ہے جو اندھا بہرہ اور پاگل ہے اور یہ شخص فلوریڈا سے ہیوسٹن تک سیکڑوں ہزاروں مختلف چوراہوں کا سامنا کرتے ہوئے ہر بار درست راستے پر چلتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے اور ایسا ایک بار نہیں ہوتا مسلسل آنے جانے کے سفر کا تصور کریں وہ ہمیشہ درست راستہ درست سمت کا انتخاب کرتا ہے اور ہمیشہ درست راستہ پا لیتا ہے اس صورت میں ہم کہتے ہیں ایک اندھا بہرہ اور پاگل ایسا نہیں کر سکتا یقینا کوئی تو ہے جس میں قوتی ارادی ہے اس کے پیچھے کوئی تو ہے جو گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے دراصل جب ہم ذرات کو دیکھتے ہیں جب ہم اٹومک ذرات کو دیکھتے ہیں یہ ایک انسان کی طرح سب کچھ کر رہے ہیں بلکل مناسب اور درست راستہ منتغب کرتے ہوئے مثال کے طور پر یہ انسانی جسم کی طرف آتے ہیں اور آنکھ میں داخل ہوتے ہیں آنکھ میں یہ بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں یا یہ جگر میں جاتے ہیں اور جگر میں بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں اور وہی ذرات ایک درخت پر جاتے ہیں اور اپنا کام بہترین طریقے سے کرتے ہیں ایک جانور میں داخل ہوتے ہیں اور اس جانور کے جسم میں بھی کام کر سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں یہ فیکٹری کے کارکون کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے جیسے میں کار میں موجود اس شخص کے پیچھے کسی ذات کو تلاش کر رہا ہوں یہاں بھی میں کہوں گا کہ کوئی اپنی پوری قوتی ارادی، ذہانت، طاقت اور حیات کے ساتھ ان تمام ذرات کو کنٹرول اور منظم کر رہا ہے اگر ایک چابی اس محل کا دروازہ کھول دیتی ہے تو کیا یہ حقائق اسلام کے محل میں داخل ہونے اور مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ بلکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگنوستیسزم میں امکان کا یہی مطلب ہے لیکن اس صورتی حال میں ہم سچائی کو جانتے ہیں، ہم ایک منطقی نتیجے پر پہنچ گئے ہیں میں نے آپ کو بتایا یہ وجود کے بارے میں ہے، ورنہ ہم یہاں نہ ہوتے میں ملہدوں وغیرہ اور تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو سنتا ہوں لیکن میں ان سچائیوں کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہوں جن کو میں سچ سمجھتا ہوں یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے کیونکہ یہ تو صرف مسلمان ہونے کا دکھاوا کرنا ہے تاکہ آخرت میں جہنم میں نہ جائیں، یہ دنیا کی سب سے مزہ کا خیز چیز ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ دکھاوے کے لیے مسلمان بن جاؤ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک منطقی ثبوت، ایک چابی مل گئی ہے اور ہم اسے محل میں داخل ہونے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں قرآن پاک میں ایک آیت ہے جو پچتاوے کو اس طرح بیان کرتی ہے جب کوئی ایمان کے بغیر مر جائے گا تو وہ کہے گا کاش میں خاک ہوتا اس معاملے کے آخر میں ایک بڑا پچتاوے والا انجام ہے اور ہمارے پاس منطقی ثبوت ہیں جو ہمیں اس سے بچا سکتے ہیں پھر میں کہتا ہوں چابی موجود ہے آئیں دوبارہ اس محل میں داخل ہوں چونکہ ہم نے ایک دروازہ کھولا ہے لیازہ ہم دوسرے دروازوں کو اندر سے مل کر کھول سکتے ہیں یہ ایک دعوت ہے بالکل میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اچھا شکریہ اگر میں ایمانداری سے بات کروں تو شروع سے اس لمحے تک مسلمان بننے کی بجائے پتہ نہیں کتنے منٹ گزر چکے ہیں لیکن مثال کے طور پر ہماری بحث ایک محض بیکار اور وقت کا زیاہ ہے اس پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اس بات پر بحث کرنے کے بجائے کہ ہمیں کس پر ایمان رکھنا چاہیے یا اس پر کہ ہم مذہب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم کسی کو درخت کاٹنے سے روکنے کی کوشش کریں یا جو کسی کو تکلیف دے رہا ہو اسے روکیں بھائی میں ہر روز محل کے درمیان میں ہوتا ہوں میں اندرونی طور پر ایک مسلمان ہوں خدا میرے دل کے بہت قریب ہے مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے اس کا نام قرآن یا اسلام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنے دل میں اپنے مذہب کے بہت قریب ہوں میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں خدا میرے دل میں ہے میرے ہاتھ میں بھی بہت سی چابیاں ہیں میں ہر روز محل میں ہزاروں دروازے چیک کرتا ہوں لیکن مجھے ابھی تک ان چابیوں سے کھلنے والا کوئی تعلی نہیں ملا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کیا یہ آپ کی واپسی کا دن ہے اس کا دارومدار تو مجھ پر ہے میرا مطلب مجھے اپنی مرضی سے واپس آنا ہوگا اور مجھے دوبارہ آنے کے بعد پھر چھوڑنا نہیں ہوگا میں تیار ہونے کا انتظار کر رہا ہوں شاید آج جب آپ گھر جائیں تو آپ ایک قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیں بلکل ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا پھر میں اب آپ کو مسلمان سمجھوں شاید اور پھر ہمارے سامنے موت کی حقیقت ہے ہم جلد ہی الگ ہو جائیں گے شاید آپ کو موت آجائے شاید میں بھی مر جاؤں یہ ممکن ہے درحقیقت جب آپ محل میں داخل ہو سکتے ہیں تو باہر کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے منطقی ثبوت نامی ایک چابی مل گئی ہے اگر ایک دروازہ کھولنا داخل ہونے کے لیے کافی ہے اور اگر ہم اندر سے دوسرے دروازے کھول سکتے ہیں تو کیا ایسے کرنا بہتر نہیں ہوگا میں یہ سوچتا ہوں کیونکہ اگر میں اب دلیل کی بنیاد پر ایمان لے آتا ہوں تب بھی یہ دل سے ایمان لانا نہیں ہوگا کیونکہ کچھ حصے ابھی رہتے ہیں میرا مطلب اپنی موجودہ صورتحال میں مجھے دلیل کی سپورٹ کی ضرورت ہے چاہے تھوڑی سی ہی ہو مجھے پتا نہیں میرا مطلب میں ایک نام کا مسلمان ہوں گا میں دل سے ایمان لانے والا نہیں ہوں گا اور میرا خالق مجھے اس کے لیے معاف نہیں کرے گا ایک طرف دلیل ہے اور دوسری طرف جذبات ہیں اگر جذبات عقل پر حاوی ہو جاتے ہیں تو انسان گلتی کر بیٹھتا ہے نہ صرف اس معاملے میں بلکہ وہ ہر چیز میں گلتیاں کرتا رہتا ہے جذبات پہلے ہی انسانوں کے قیدی کی طرح ہیں تو آئیے مل کر محل میں داخل ہوں ہم باقی دروازوں کو اندر سے ایک ساتھ کھولیں گے میں اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیشہ دستیاب ہوں لیکن اہم بات آج اس دروازے سے چابی کے ساتھ داخل ہونا ہے کیا خیال ہے مجھے سوچنے کا وقت دیں اسلام کی طرف لوٹنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے دراصل یہ ایک بہت بڑی چیز ہے میں کہوں گا کہ آخرت میں پچھتاوے کا سامنا کرنے سے پہلے یہاں یہ قدم اٹھانا اکلمندی ہوگی پتہ نہیں میں یہ فیصلہ اچانک نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے خود گور کرنا ہے میں نے عبادت کے بارے میں گور کیا اسے ایسی چیز کی ضرورت کیوں ہے میرا مطلب ہے ضروری نہیں کی اسے ضرورت ہی ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ ایسا کیوں چاہے گا ہم ابھی اس کا جواب حاصل کرتے ہیں اگر یہ اس دروازے کو کھولنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے تو میں آپ کو ابھی جواب دیتا ہوں اس سے مجھے اقلی طور پر دروازہ کھولنے میں مدد مل سکتی ہے عبادت کا تصور کیا ہے خدا لوگوں سے لوگوں کی بہتری کے لیے عبادت کرنے کو کہتا ہے مثال کے طور پر جب کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو دوا دیتا ہے تو ڈاکٹر کو دوا کی ضرورت نہیں ہوتی وہ دوا تو مریض کے لیے ہوتی ہے کیونکہ انسان بھی دنیاوی کاموں کی طرف بہت زیادہ مائل ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں لوگ ان کاموں کی طرف بہت مائل ہیں خدا نہیں چاہتا کہ لوگ اس دنیاوی دور میں گم ہو جائیں وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اپنی خدایت مادی کو بھول جائیں یا افسردگی میں گم ہو جائیں لہذا وہ ایک دن میں عبادت کے لیے پانچ وقت کی نمازیں عطا کرتا ہے اور اس طرح وہ کائنات کے بارے میں لوگوں کے نقطہ نظر کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اپنی قدر نہ بھولیں کہ انہیں ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ یاد دہانی کے طور پر عبادت دیتا ہے نماز بالکل یوگا کی مشک کی طرح بہت سکوندھے عمل ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم نے دوسرا دروازہ کھول لیا ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے لیکن مثال کے طور پر کوئی دوسرا خالق بھی ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ چیزیں مختلف طریقے سے کر رہا ہو میں یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ صرف خدا صرف اللہ ہی ہے بلکل اسی طرح جیسے اسلام بیان کرتا ہے آپ یقیناً سورہ اخلاص کے بارے میں جانتے ہوں گے یہ وہ صورت ہے جو الہاد کو ختم کرتی ہے اور اسلام کو ثابت کرتی ہے فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے کل ہو اللہ احد خدا ایک ہے واحد ہے جب میں کائنات کو دیکھتا ہوں تو ان ذرات کی حرکت کے بارے میں سوچتا ہوں جن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے اگر ہم پوری کائنات کو ریت کے ذرات تصور کریں ریت کا ایک میدان ہر چیز کا ایک ہی ڈھانچہ ہے یعنی ذرات میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو یہ سب ایک نظام کے ساتھ چلا رہا ہو تو آپ بے ساختہ کئی مذاہب کو ختم کر دیتے ہیں آیت واضح طور پر توحید کو ثابت کرتی ہے اس میں مزید کہا گیا ہے اللہ اسمد اللہ وہ پالنے والا جس کے سب محتاج ہیں ہر چیز ابتدا میں بنائی جاتی ہے اور ساتھ ہی ہر چیز کو چلانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ہر قدم پر ذرات کی نقلو حرکت کے پیچھے منطق کو پہلے ہی ثابت کر دیا تھا پھر دیکھیں اللہ اسمد یہ ثبوت کا ایک ٹکڑا ہے جو براہ راست کائنات سے مطابقت رکھتا ہے اس کے بعد کیا ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ جو عبدی ہے جو وقت سے آزاد ہے اس کا ماضی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر وقت نہ ہو تو کوئی ماضی نہیں ہوگا پھر ہم کہتے ہیں اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ پیدا ہوا تھا جیسا کہ وہ مادے سے پاک ہے ولم یکن لہو کفوان احد اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے اور وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا فطری طور پر اس کے جیسا کوئی نہیں ہے مصنف اور کتاب دو مختلف چیزیں ہیں یہ مختلف تصورات ہیں خدا اپنی مخلوق میں سے کسی جیسا بھی نہیں ہے لیکن آپ اسے صفات کے ساتھ پہچان سکتے ہیں تو ایک تیسری چابی کے ساتھ ہم در اصل ایک اور دروازہ کھول لیتے ہیں ہم یہیں آپ کے ساتھ وہ ہزار دروازے کھول لیں گے آئیے اسلام کی طرف رجوع کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کیا آپ کو کلمہ شہادت یاد ہے اشید اندہ الہ الا اللہ و اشید اندہ محمد نابدہو رسول اشید اندہ محمد نابدہو رسول